بات کرتے ہیں خوبصورت پرندے ابابیل کی جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے بادشاہ ابراہ کے لشکر کو کنکریاں مار کر ہلاک کر دیا تھا ابابیل اپنے اندر مزید کیا خوبیاں رکھتا ہے اور کس طرح رہنا پسند کرتا ہے بتا رہے ہیں اکارا سے محمد عاصف ہو کر اپنی اس خوبصورت ریپورٹ میں ابابیل کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی آیا ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے بادشاہ ابراہ کے لشکر کو کنکریاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر کنکرینے پتھر مارتے تھے پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا ابابیل مختلف رنگوں نسل کا پرندہ ہے جو موسموں کے اعتبار سے وطن بدلتا ہے جو عموماً افضائش نسل کی غرض سے نہروں اور دریاؤں کے پل کے نیچے جھنڈ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن جیسے ہی نہروں اور دریاؤں میں پانی خوشک ہونے لگتا ہے تو یہ ابابیل کسی دوسرے علاقوں میں آباد ہو جاتے ہیں یہ ابابیل نہر یا دریا کے کنارے گیلی میٹھی اٹھا کر گارے کے گھر بناتے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہوتی ہے جنہیں یہ گیلی میٹھی سے ماہر کاریگر کی طرح گھونسلے بنا کر انڈے اور بچے دیتے ہیں جن کی خوراک زمین کی بجائے فضاء میں مکھیاں اور مچھر ہوتی ہیں ابابیل اپنے اندر طرح طرح کی آوازیں نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف کھوکر اکارا